بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوٹن سلاز سب سے پہلے ہم اس کا انٹرودکشن دیکھ لیتے ہیں کسی بھی بوڈی کے اوپر کوئی فورس جو ایکٹ کر رہی ہے اور اس فورس کی وجہ سے اس بوڈی میں کوئی موشن پیدا ہو رہی ہے اس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ سب سے پہلے ساری زاگ نیوٹن نے سکسٹین ایٹی سکس میں پیش کیا تھا نیوٹن کے یہ قانون جو ہیں وہ بہت ایمپورٹن ہے فزکس میں کیونکہ انہوں نے میکینکس کی بنیاد رکھی تھی جو کہ ایک فزکس کی ایمپورٹن برانچ ہے میکینکس کیا ہوتی ہے کہ میکینکس is the study of how objects move or do not move when force act upon them کہ کیسے ابجیکٹ move کرتے ہیں یا نہیں move کرتے ہیں جب بھی کوئی فورس ان کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اب نیوٹن کا ہم فرسٹ لارڈ ڈسکس کر لیتے ہیں نیوٹن کے فرسٹ لارڈ ہم طابق یہ ہے کہ ہر جو ابجیکٹ ہے اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گا اگر وہ کوئی یونیفورم موشن میں ہے تو وہ یونیفورم موشن میں ہی رہے گا جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی نیوٹن کے اس قانون کو ہم law of inertia بھی کہتے ہیں اس کی کچھ ایکزیمپلز ہیں the motion of a ball falling down from atmosphere کوئی بال جو کہ اٹموسفیر سے زمین کی طرف گر رہی ہے یا کوئی راکٹ جو کہ اٹموسفیر میں لانچ کیا گیا ہے کیونکہ جو ball ہے وہ اس کو gravitational force جب تک نہیں اپنی طرف کھینچے گی زمین کی gravity اپنی طرف نہیں کھینچے گی وہ اٹموسفیر میں ہی رہے گی وہ نیچے اسی لیے آتی ہے کہ اس کے اوپر gravitational force ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اب اس کی ایک ایک ایکزیمپل یہ بھی دیکھیں یہ جو پینڈالوم سٹیل کھڑے ہیں یہ ریسٹ میں ہی رہیں گے جب تک کہ یہ جو پانچوہ پینڈالوم ہے اس بندے کے ہاتھ میں وہ جب تک ان کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں یہ ریسٹ میں ہی رہیں گے نیوٹن کب second law دیکھ لیتے ہیں کہ second law نیوٹن کا کیا کہتا ہے نیوٹن کی second law کے مطابق کسی بھی object میں کوئی acceleration پیدا ہوتا ہے تو وہ force کے directly proportional ہوتا ہے اور اس object کے mass کے inversely proportional ہوتا ہے acceleration جو ہے وہ دو چیزوں پر depend کر رہا ہوتا ہے ایک force اور دوسرا mass یہ اس کی equation دکھائی گئی ہے f is equal to ma یہاں پہ f جو ہے وہ force ہے m جو ہے وہ mass of that object ہے اور acceleration جو ہے وہ acceleration ہے جو اس body میں produce ہو رہا ہے اب ہم اس کی derivation دیکھ لیتے ہیں second law کی second law کا مطابق جو acceleration ہے وہ force کے directly proportional ہے اور mass کے inversely proportional ہے اب ہم اس کو a کی form میں لکھ لیتے ہیں کہ acceleration جو ہے وہ force کے تو directly proportional ہے اور mass کے inversely proportional ہے اب proportionality کا sign کو ختم کرنے کے لئے ہم is equal to کا sign لیتے ہیں اور ساتھ میں constant لیتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ یہ جو constant ہے اس کی value one ہے تو پیچھے رہ گیا a is equal to f over m جس کو ہم دوسری form میں لکھیں تو f is equal to ma m جو ہے وہ dividement حوام پر ایک کے ساتھ جا کے دوسری سائیڈ پر multiply ہو گیا اب اس کی example دیکھ لیتے ہیں if you use the same force to push a truck or to push a car the car will have more acceleration than truck because the car has less mass اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم force same لگا رہے ہیں ایک truck کے اوپر اور ایک car کے اوپر اس کو push کرنے کے لیے تو جو car ہے اس میں زیادہ acceleration پیدا ہوگا کیونکہ اس کا mass جو ہے وہ کم ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے جو acceleration ہے وہ mass کے inversely proportional ہے جتنا زیادہ mass ہوگا اتنا کم acceleration پیدا ہوگا اور جتنا کم mass ہوگا اتنا زیادہ acceleration پیدا ہوگا اس example میں truck کا جو mass ہے وہ car کے mass سے زیادہ ہے اس لیے اس میں کم acceleration پیدا ہوگا اور car کا جو mass ہے وہ truck کے mass سے کم ہے اس لیے اس میں زیادہ acceleration پیدا ہوگا اب اس کی ایک دوسری example دیکھ لیتے ہیں it is easier to push an empty shopping cart than the full one because the full shopping cart has more mass than empty one اب دیکھیں کہ shopping cart جو ہے وہ empty ہوگا تو اس کا وزن کم ہوگا جبکہ اگر اس میں کوئی چیزیں موجود ہوں گی تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو خالی کو دکیلنا آسان ہے جبکہ جو بھرا ہوا ہے اس کو دکیلنا مشکل ہے اب دیکھیں یہ ایک stone ہے اگر اس کو ہم دکا لگا رہے ہیں تو اس کے جو پر اس کا mass جو ہے وہ small ہے اس لئے large acceleration پیدا ہو رہی ہے اسی طرح اگر اسی force کے ساتھ ہم گاڑی کو دکا لگا رہے ہیں تو وہ جو گاڑی ہے اس کا mass زیادہ ہے تو وہ اس میں کم acceleration پیدا ہوگا stone کی نسبت اب یہ دیکھیں ایک کے ایک ویٹ ہے دس کیجی ایک ماس ہے اور دوسرا ماس جو ہے وہ 20 کیجی ہے تو 10 کیجی کو دکیلنا آسان ہوگا جبکہ 20 کیجی کو دکیلنا مشکل ہوگا اب اس کا تھرڈ لا دیکھ لیتے ہیں ان کے نیوٹن کا تھرڈ لا کیا کہتا ہے نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق ہر جو force ہے ہر جو action ہے اس کے equal اور اس کی opposite direction میں ایک reaction لازمی ہوتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایک object جو ہے وہ دوسرے object کے اوپر کوئی force لگا رہا ہے تو وہ دوسرا object جو ہے وہ پہلے object پر بھی force لازمی لگا رہا ہوگا جو کہ اس کے برابر ہوگی اور opposite direction میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر action force کے لیے ایک reaction force لازمی ہوتی ہے no force can occur by itself کوئی بھی force جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی نہ کوئی action اور reaction ہو رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک hammer کے ساتھ nail کو دیوار میں لگانا ہے تو hammer جو ہے وہ nail کے اوپر کوئی force لگا رہا ہوگا اور جو nail ہے وہ واپس hammer کے اوپر ایک reaction کے طور پر force لگا رہا ہوگا اب اس کی example دیکھیں a car accelerate forward because the ground pushes forward on the drive wheels in reaction to the drive wheels pushing backward on the ground اب جو car ہے وہ آگے کی طرف move کر رہی ہوتی ہے جبکہ جو اس کے tires ہیں وہ اس کو پیچھے کی طرف دکھے رہے ہوتے ہیں تو یہ acceleration اور یہ newton کا third law ہے کہ اس کے action کے اوپر ایک reaction ہو رہا ہے اب rocket جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے جبکہ اس کی gases جو ہیں وہ نیچے کی طرف نکلتی ہیں جب وہ نیچے کی طرف جاتی ہیں تو وہ force اوپر کی طرف لگتی ہے کیونکہ وہ اس کا reaction ہو رہا ہوتا ہے helicopter create lift by pushing air down therefore experiencing an award reaction force اب جو helicopter ہے وہ اوپر کیسے جاتا ہے وہ ہوا کو نیچے کی طرف دکھلتا ہے جب ہوا کو نیچے کی طرف دکھلتا ہے تو ہوا اس کے اوپر reaction کے طور پر ایک force لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف جلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی example کے ساتھ دکھایا گیا آپ کو اب جو بیلون ہے وہ جو ہے ہوا کو نیچے کی طرف نکالتا ہے تو reaction کے طور پر جو ہوا ہے وہ بیلون کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے thanks for watching students